اسلام علیکم کیا حال جالے سب کا آج ہم مٹن کورمہ بنان لگے ہیں سب سے پہلے آدھا کب میں نگی کا شمل کیا ہے اس میں میں نے دو پیاس کٹی ہوئی شمل کر دی ہے اس کو ہم لوگ لائٹ براؤن ہونے تک بھونیں گے پیاس کو جی تو ہماری پیاس تقریباً براؤن ہونے والی ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں کار لیں گے تاں کی جو اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے اور اس کو پلیٹ میں پھلا لیں گے اب اسی گی میں ہم لوگ نے لسن ادھرا کا پیس شمل کرنا ہے اور اس میں سارا مسالہ شام کر دیں گے نمک مرچ حلدی سوکہ دنیا زیرہ ڈالچینی لونگ اور کڑی پتہ اور اس کو اچھی طرح ڈال کے اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد اس میں مٹن کو شامن کر لیں گے میں نے مٹن کو پہلے تھوڑا سا اُباہ لیا اپلکہ تھوڑا سا نہیں سارا ہی اُباہ لیا تھا میں اس کے اچھی طرح سے گل گیا تھا تو پھر میں اس کو شامل کیا ہے اب اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم لوگ پونیں گے جب تک یہ اچھی طرح نہ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس میں آدھا کپ تہین کا شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر کے بون لیں گے اگر آپ کو نمک تھوڑا کام لگے تو آپ اس میں دوبارہ شامل کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے اور اسے اچھی طرح بنیں اس کے بعد اس میں ہم لوگ کچھ مشالے اور شامل کریں گے جیسے ٹوماٹر ہری میرج اور وہ جو پیاس تھا اس کو میں اچھی طرح سے مشین میں ڈال کے اس کا پیسٹ پنا لوں گے اور اس کو پھر شامل کریں گے اچھی طرح سے شامل کریں گے اچھی طرح سے شامل کریں گے جب تک آپ کو اس میں اچھی سے کشپو نہ آنے شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے یوں کہ گوشت تو میرا پہلے ہی کلا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پہ رکھ دوں گی میں ڈکم دے کے یہ تو میں نے تھوڑتے دم پہ رکھا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹر بلکل چینج ہو گئے اور بہت پیاری کشپو آ رہی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہر آدمی شامل کیا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا مجھے جو بھی مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا جو بھی اس کو ویڈیو کو اچھا بنانے کے لئے یا اور کیا کر سکتی ہوں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا اللہ حافظ